اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں لے ہوں آپ لوگ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی یہ آئل ہم لوگوں نے بنایا ہے پہلے بھی اس کی ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں ہم دوبارہ سے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں ہمیں بہت ریکویسٹ آ رہی تھی اس کی ہم یہ آرڈر پہ بھی تیار کرتے ہیں اگر آپ لوگ بھی اسے چاہیں تو آرڈر پہ تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے سرسوں کا تیل لی ہے ایک لیٹر سرسوں کا تیل لی ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم پیاز ایڈ کریں گے تین سے چار چھوٹے پیاز پیاز میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سلفر ہوتا ہے یہ بالوں کو دوبارہ اگانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کہیں سے گنجے ہو رہے ہیں تو اگر وہاں پر آپ پیاز وغیرہ کو یوز کریں گے تو آپ کے بال بہت جلدی واپس آجیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں ادرک مائگرین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یاد داش کو مضبوط بناتا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں گا کہ لیسن کو اسی طرح سے چھلکی کے سمیتھ ہی کٹ کر لیے گا یہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے فنگس کو ریموو کرتا ہے اور سردی میں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیسن بلیڈ پریشر وغیرہ کنٹرول کرتا ہے اگر نیا آرمو لیسن کے دو جوے کھا لیں تو بلیڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے تو یہاں پر ہم میتھی دانا کے دو ٹیبل سپون لیں گے میتھی دانا ہیئر فول کو رکتا ہے اور بالوں کو جلدی سفید نہیں ہون جاتا ہے اس کے بعد آپ کو پتے ہیں کلونجی کلونجی کے بھی ہم نے یہاں پر دو ٹیبل سپون لیے کلونجی ہر مرز کی دعا ہے یہ اس بات میں تو کوئی دھو رائے ہے ہی نہیں تو کلونجی تو ہمیں لازمن ایڈ کر لینی چاہیے اس کے بعد یہاں پر ہم نے لیے روز میری روز میری کی ہم نے ون ٹیبل سپون بھر کر لی ہے گنجپن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں آپ اس کو تیل کے اندر پکا لیں اتنا پکائیے گا کہ یہ براؤن ہو جائے آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے یہاں پر کہ یہ چیزیں جلے نہیں صرف اور صرف ان کا اثر نکلنا چاہیے یہ جلے نہیں اور انہیں میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ہی پکائیے گا بہت تیز آنچ پر مت پکائیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر تیل کی سٹیم کیا کنڈیشن ہے اور جب ہم سٹین کریں گے تب آپ دیکھ لیں گے کہ سبزیاں وغیرہ جو ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں ان کی کیا کریں یہاں پر ہم تیل ایڈ کر رہے ہیں تیل آپ سڈیوں میں ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بھون آپ کی مرضی ہے آپ تیل استعمال کر لیں آپ کی مرضی ہے آپ تیل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے نیم کے پتے نیم کے پتے آپ کی مرضی ہے فریش استعمال کر لیں آپ کی مرضی ہے آپ ڈرائی استعمال کر لیں آپ کو پتہ یہ جوہوں کے لئے بہت مفید ہے اور یہ تیل ہم نے گھر میں استعمال کیا آپ کو پتہ ہے بچے سکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے جوہ وغیرہ پڑھ ہی جاتی ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ اسے ہر ویکنڈ پر یہ آئل یوز کر لیں بچوں کے انشاءاللہ انشاءاللہ جوہیں نہیں پڑھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس کنڈیشن کے اوپر اسے سٹین کیے بلکل جو چیزیں ہیں وہ جلی نہیں ہیں اچھی طرح اسے یہاں پر سٹین کر لیں اور اس کے بعد سٹین کرنے کے بعد یہاں تک آپ کا تیل بلکل تیار ہو چکا ہے اس کے اندر صرف اور صرف اگر آپ نے ویٹامین ای کے کیپسول ایڈ کرنے تو کر لیں باقی جو آئل ہم ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی اگر آپ نے ایڈ کرنے تو کر لیں نہیں تو نہ کریں یہاں پر ہم نے ہنڈرڈ گرام لیے ہنڈرڈ گرام یہاں پر میں کوکونٹ کا آئل لے رہی ہے سب کوئی پتہ ہے کہ کوکونٹ آئل خوشکی اور سکری کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے آلیو آئل یہ بہت ہی اچھا ٹانک ہے اس کے بعد ہم لیں گے ہنڈرڈ گرام ہی آر انڈی کا تیل آر انڈی کا تیل بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور نئے ہوگانے مدد کرتا ہے انہیں اسے کیسٹرو آئل آئل بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے آئی وون کے کیپسول لیں یہاں پر ٹین کیپسول تھے ہمارے پاس ویٹامین ای کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ای ویون کے کیپسول ہیں یہ تو یہ ہم ٹین کے ٹین ایڈ کر دیں گے یہ بھی بالوں کے لیے بہت اچھے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرتے ہیں تو آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ اسے بزنس پرپس کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے شرطیا ریزولٹ آئے گا اس کا اگر آپ بنائیں گے لازمی بنائیں آج ہی ٹرائے کریں اور اس کو آپ بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں سکس منت تک بلکل ایک صاف ایر ٹائٹ بوتل لے لیں بلکل ڈرائی ہونی چاہیے گیلی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر آپ آئل کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ہم لوگ اپنے گھر میں یہ ہی آئل استعمال کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو اسی سے ہمیں آرڈر آیا تھا تو اب یہ ماشاءاللہ ہمارا 1000 گرام کا آرڈر تھا کافی بڑا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ دوبارہ آپ سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں اگر کسی کی مس ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ سے بنا کے رکھ لیں اور یہ بہت ہی اچھا ہے سڑیوں میں بھی آپ کوشش کریں کہ تین سے چار دن بعد آئلنگ کر لیں کیونکہ ہم گرم پانی سے سرد ہو رہے ہوتے ہیں تو بال بہت خراب ہو جاتے ہیں اور لائکرش رش